موسیقی اسلام علیکم ویرز میرا نام ارسلان زاہد خان ہے اور آج میں پاکستان کے لیے جانے والے کلائمٹ چینج انیشیٹیفز پہ آپ سے بات کروں گا ویرز پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو کلائمٹ چینج کی وجہ سے بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں دوہزار بائیس میں بدترین قسم کا سلاب آیا جس میں تیتیس ہزار لوگ افیکٹ ہوئے پاکستان کی اکانومی کو تیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں ہر سال بڑھتا ہوا ٹیمپریچر ہیٹ ویوز ہمارے گلیشیرز کا بہت تیزی سے پگلنا یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان اور اس جیسے ممالک بہت عرصے سے فیس کر رہے ہیں ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے بہت پروگریسیو میرز لیے کلائمٹ چینج سے نمڑنے کے لیے ان تمام انیشیٹیوز میں سے سب سے کامن اور پرومنٹ انیشیٹیو ہے ٹین بلین ٹی سونامی جس میں دس ارب درخت لگانے کا ایک ویجن رکھا گیا ہے اور اس کا پہلا فیس دوہزار تئیس میں ختم ہونے والا ہے اور منسٹری آف کلائمٹ چینج کے سٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان اب تک ایک سو بیس ارب روپے اس کے اوپر خرق چکا ہے اور پورے پاکستان میں تین ارب درخت لگائے جا چکے ہیں درخت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا سورس ہے کاربن سنگھ کا یہ کاربن ڈائوکسائٹ کو انٹیک کرتے ہیں اور ہمارے ایٹموسفیر کو کاربن ڈائوکسائٹ سے پاک کرتے ہیں تو جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے اتنا ہم ان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹ سکتے ہیں دوسرا انیشیٹیو ہے کلین اور برین پاکستان انیشیٹیو اس میں جو جو سب سے اہم کام کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں سینٹیشن سسٹم کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیوٹڈ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے گئے ہیں جس میں جو آلودہ پانی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہری اطراف میں جو سڑکیں ہیں اور سڑکوں پر پولوشن پائی جا رہی ہے اس کو ساف کرنا بھی اس کا مقصد ہے تو کلین اور ڈرین انیشیئیٹیف دراصل پولوشن سے پھیلنے والی بیماریاں ساف پانی کا نہ ہونا اور پور سینٹیشن کو ڈیل کرتا ہے تیسرا انیشیئیٹیف ہے لیونگ انڈس انیشیئیٹیف لیونگ انڈس انیشیئیٹیف پاکستان نے ریسنٹلی ابھی ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کا مقصد ہے تمام انڈس بیسن کی ہیلتھ کو ریکاور کرنا انڈس بیسن ہم اس پورے ریجن کو کہتے ہیں جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بستا ہے یہ جو ریجن ہے یہ پرانی سیولیزیشنز کا گڑھ رہا ہے لیکن کلائمٹ چینج پولوشن کی وجہ سے مین میڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پورا انڈس بیسن بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے اس کو ریسٹور کرنا مقصد ہے لیونگ انڈس کا چوتھا ایک اور پرامیننٹ انیشیٹیو ہے جسے راوی اربن ڈیولیپنٹ پروجیکٹ کہتے ہیں اس میں دریائے راوی کی الائنمنٹ ہے اس دریاء کو الائن کیا جا رہا ہے اور اس دریاء کے بلکل ساتھ ایک موڈرن سٹی بنائی جا رہی ہے جس میں ساٹھ لاکھ درخت لگائے جائیں گے ڈیمز بنائے جائیں گے رینیوبل انرجی کو پرموٹ کیا جائے گا اور نہ صرف یہ دریائے راوی کو الائن کرے گا بلکہ یہ ایک سسٹینیبل سٹی کا پروجیکٹ ہے جو گرین سٹی کے اور سسٹینیبل سٹی کے اصل ایسنس کو پورا کرے گا پانچمہ انیشیٹیو اربن فوریسٹری ہے اربن فوریسٹری میں شہروں کے درمیان میں مین پارکس میں اور روڈ سائٹ پر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں اور اس میں خاص ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے میعوا کی ٹیکنیک میعوا کی ایک جیپنیز بارٹنس تھے جنہوں نے یہ ٹیکنیک انٹریڈیوز کروائی اور اس ٹیکنیک پہ بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پر جو پروینچل کیپٹل ہیں وہاں پر درخت لگائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملات ہوگائے جا رہے ہیں جو ان شہروں میں بڑھتی ہی پولوشن کو کنٹرول کریں گے چھٹا انیشیٹیو پاکستان کی الیکٹرک بہیکل پولیسی ہے جو پاکستان نے ریسنٹلی انناؤنس کی جس کا مقصد ہے دو ہزار تیس تک پاکستان کی تیس فیصد ٹرانسپورٹیشن کو الیکٹرک بہیکلز پہ شفٹ کرنا اور فوسل فیولز کے اوپر سے ڈیپینڈنس کو کم کرنا ساتھوہ انیشیٹیو ہے نیشنل کلیمیٹ چینج پولیسی ٹویٹی ٹویٹی وان جس کے دو اہم پلر ہیں کلیمیٹ چینج میٹیگیشن اور کلیمیٹ چینج ایڈپٹیشن کہ ہم نے کیسے کلیمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنا ہے اور ہم نے کیسے کلیمیٹ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈپٹ کرنا ہے اس میں بارہ سیکٹرز لی گئے ہیں جہاں پر پاکستان میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن پہ کام کر رہا ہے اس کے بعد جو لاسٹ انیشیٹیو پاکستان نے لیا ہے وہ ہے یو ایس پاکستان گرین آلائنس فریم ورک اس کا مقصد ہے پاکستان کی اگری کلچر سیکٹر کو موڈنائز کرنا ٹیکنالوجی ڈریون بنانا اور نہ سہاں ٹیکنالوجی ڈریون بنانا بلکہ اس میں سے آؤٹڈیٹڈ موڈز آف اگری کلچر کو ختم کرنا اور جو ہماری زمین بنجر ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ریوائیف کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ فوسل فیول سے ہٹ کر ریونیوبل انرڈی ریسورسز کے اوپر کام کرنا اور اس انیشیٹیو کا ایک اہم پلر یہ ہے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز کو امریکہ کی طرف سے گرانٹ دی جاری ہے جو کہ لمز استعمال کرے گا الیکٹرک وہیکل پالسیز بنانے میں تو یہ انیشیٹیو سارے ابھی پاکستان کی طرف سے لیے گئے ہیں یہ کمنڈیبل انیشیٹیو ہیں لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کپاسٹی ہے کیا پاکستان کو جو ابھی چیلنجز کا سامنا ہے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان ان کو سکسیسفلی ایمپلیمنٹ کر پائے گا یا نہیں یہ ہمیں آنے والے کچھ عرصے میں پتا چلے گا اور اس کے لیے جو ہمارے کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام انیشیٹیوز کو with proper monitoring and regulation implement کریں تاکہ پاکستان کلائمٹ چینج جیسے خطرے سے نمڈنے میں کامیاب ہو سکے بہت شکریہ